سارے دنیا کے خبریں دیں گے ساتھ کینیڈا میں بھی پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین لگائے جانے کی حل چل تیز لیجئے اب آپ پوری سامچار سنیے انٹیریو کے ٹاپ ڈاکٹر کیرین مور نے اس تھانکس گیونگ ڈی لانگ ویکنڈ اور تین ہفتے بعد آنے والے ہیلووین کے سلسلے میں آج پبلک ہیلتھ کی کرونا گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں تاکہ انٹیریانز کرونا سیفٹی کے ساتھ ان اوکیزنز کو انجوائی کر سکیں ٹاپ ڈاکٹر کیرین مور نے کہا ہے کہ فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کی گروپ کا بینہ ماسک کے انڈور میں گٹو گیتر کرنا پوری طرح مناسب ہے آج جاری گائیڈ لائنز میں یہ بھی بتایا گیا کہ آؤٹڈور گیترنگز کے لیمٹ سو اور انڈورز کے پچیس اب بھی لاغو رہے گی ٹاپ ڈاکٹر نے کہا کہ انڈور گیترنگز کے دوران لوگ ہائی ٹیچ سرفیسز کو صاف اور ڈس انفیکٹ کرتے رہیں اپنے مہمانوں سے یہ بھی کہیں کہ اگر انہیں کوئی کوویڈ سیمٹمز ہیں تو تشریف نہ لائیں ساتھی مہمانوں کی لسٹ ضرور رکھیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر کانٹیکٹ ڈریسنگ میں کام آ سکے اس بیچ آنٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے دو سو انیاسی مریض اسپطالوں میں ایڈمیٹ ہیں جن میں سے دو سو انتیس انویکسینیٹڈ یا سنگل ڈوز والے ہیں ادھر آئی سی یوز میں ایک سو انچاس کرونا پیشنٹس داخل ہیں جن میں ایک سو چونتیس انویکسینیٹڈ ہیں لیکن پندرہ فلی ویکسینیٹڈ آنٹیریانز بھی آئی سی یوز میں ایڈمیٹ ہیں آنٹیریو کے سکولوں میں آج ایک سو اکیس نئے کرونا کیسز درج ہوئے جن میں زیادہ تر سٹوڈنٹس ریلیٹڈ ہیں یاد رہے کہ پروونس میں کوویڈ نائنٹین کے آج لگ بھگے چھ سو نئے کسز سامنے آئے ہیں اور پانچ کرونا مریضوں کی موت ہو گئی ہے پروونس میں آج کل پانچ سو ستاسی نئے انفیکشنز درج کیے گئے اور پوزیٹیویٹی ریٹ ون پوائنٹ سیون پرسنٹ رہا لیکن رولنگ سیون ڈی ایوریج بھی لگاتار گھٹ رہا ہے جو کہ اب پانچ سو پیسٹ ہے ادھر ویکسین میکر کمپنی فائزر نے بتایا ہے کہ وہ بہت جلد پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کے واسطے کرونا ویکسین کے اپروول کے لیے ہیلتھ کینیڈا کی منظوری حاصل کر لے گا ادھر امریکہ میں بھی پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین لگائے جانے کی حل چل تیز ہو گئی ہے فائزر نے بتایا ہے کہ اس نے آل ریڈی یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمینسٹریشن میں اس کے لیے ارضی ڈال دی ہے جس پر چھبیس اکتوبر تک فیصلہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ بھر میں نومبر سے پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین دی جا سکے گی یاد رہے کہ امریکہ میں چھوٹے بچوں میں کوویڈ نائنٹین کے معاملے کافی بڑھ گئے ہیں ادھر کنیڈین پروونس نیو فان لینڈ اینڈ لیبریڈور میں بائیس اکتوبر سے ویکسین پاسپورٹ منڈیٹوری کیا جا رہا ہے جس کے تحت بارہ سال اور اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے ریسٹورانٹ جیمز اور مووی تھیٹرز جیسے نون ایسنچل سرویسز میں انٹری کے لیے اپنے فلی ویکسینیٹڈ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا یاد رہے کہ انٹیریو میں پہلے سے ہی ویکسین سرٹیفیکٹ سسٹم لاغو ہے بھارک میں لکھیم پور کھیری میں کسانوں پر گاڑی چڑھانی کے معاملے میں یو پی پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی کیندری منطری کے بیٹے آشیش مشرا کو شکروار صبح طلب کیا گیا ہے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے انصار اس سنبند میں لکھیم پور میں منطری کے آماس کے باہر نوٹس چپکا دیا گیا ہے یو پی پولیس آئی جی لشمی شنگ نے بتایا ہے کہ جن لوگوں سے پوچھتا چل رہی تھی ان کے خلاف ثبوت اور گھٹنا ستھاپیت ہونے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے دو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے نام لو کش اور آشیش پانڈے بتائے گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین رمیز راجہ نے پارلی ایمنٹ کی سینٹ کمیٹی کو بتایا ہے کہ نیوزلینڈ کے ٹیم اپنے پاکستان دورے کو جی سکیجول کر رہی ہے رمیز راجہ نے کہا کہ اس بارے میں جلد خوشخبری سننے کو ملے گی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سیکریٹی کنسرنز کا حوالہ دے کر نیوزلینڈ نے اپنا دورے پاکستان کینسل کر دیا تھا آئی پیل کے ایک مقابلے میں آج کلکتہ نائٹ رائیڈرز نے راجستان روائلز کو 86 رنوں سے ہرا دیا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا دعویٰ مضبوط کر لیا ہے چوتھی پوزیشن کے لیے ادھر پنجاب کنگز نے چنئی سپر کنگز کو چھے وکٹ سماعت دے دی ہے والمارچ کینیڈا نے بتایا ہے کہ وہ آنے والے ہولیڈس سیزن کے پہلے بارہ ہزار نئے پرمننٹ ورکرز کی ہائرنگ کرے گا جی جی اے میں آج میڈنائٹ سے گیس پرائسز میں دو سینڈز پر لیٹر کی کمی آنے کی خبر ہے اور اب موسم ٹورانٹو اور آس باس کی علاقوں میں آج رات فاگ پیچز کے آزار کے ساتھ لو سولہ رہے گا آج سنسٹ چھے بچ کر اٹھالیس منٹ پر ہوگا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سمچانوں کا بلٹن سماپت ہوا